بسم اللہ الرحمن الرحیم کولیاں پر جہاں پہ چکری روڈ پیرنگ روڈ کا انٹرچینج بند رہے 13 کلومیٹر ڈسٹنس بندہ ہے پہلے تو میں اس روڈ کا آپ کپتا دوں کچھ پورشن اس کا ڈبل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ پہ مکمل تجابزات ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں ٹرافک جو ہے ایک سائیڈ پہ ساری چل رہی ہے اور ایک سائیڈ پہ روڈ پہ جو ہے کوئی پائپ لائنز ڈال رہی ہے ویڈیو تھوڑی پرانی ہے میں نے کہا آج جو ہے یہ تجابزات ہوئی رہا جو ہے دکھاتے ہیں مکمل اس کی کیونکہ یہ ہے کہ سائی ہے سارا جو ہے نا روڈ کا وہ تجابزات سے برا پڑے ساری ٹرافک جو ہے ایک سائیڈ پہ ہے باقی آگے چل کے آپ کو سیدھا رنگ روڈ کے انٹرچینج تک ہم لے کے چلیں گے رش اس پہ جو ہے دن با دن بڑھتا جا رہا ہے ہوسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے تو یہ روڈ بھی جو ہے آگے جگہ جو پورشن ہے پھر ڈبل ہوگی رولپنڈی میں چکری روڈ ہی ایسی روڈ ہے جس پر جو ہے ہوسنگ سوسائٹیز کی برمار ہے جب سے جو ہے اسلامبارج انٹرنیشنل ایرپورٹ اس سائٹ پہ بنائے تو اس سوسائٹیز کافی زیادہ ہو گئی ہیں جن میں جو ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو اس کے علاوہ جو ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی بلو ورڈ سٹی الحرم سٹی کافی بڑی بڑی سوسائٹیز اس روڈ پہ آ رہا جاتی ہیں اور دن بہ دن اس روڈ بارش بڑھتا جا رہے ہیں اس روڈ کو جتنا بھی دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ذات ہیں ان کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے گورمنٹ سے بھی اپیل ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں جو پورشن روڈ کا رہتا ہے ٹھیک ہونے کے لئے اس کو جو ہے مکمل دور پہ ٹھیک کر کے تو اس کو بھی اپریشنل کر دیں چہری چوک راولپنڈی سے ایرنگ روڈ راولپنڈی اگر آپ آتے ہیں چکری روڈ کے تھرو تو آپ کو تقریباً سکسٹین کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے اور بسکٹ فیکٹری چوک سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تھرٹین کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے اور ائرپورٹ جانے کے لئے آگے جو ہے ایک پلو روڈ بھی آ جاتی ہے جو کہ اسی چکری روڈ پہ آگے کنیکٹ ہوتی ہے اس کے ترو بھی جو ہے لوگ ٹھلیاں اور ائرپورٹ جاتی ہیں اور یہاں سے آگے یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل ہو چکی ہے اور جو ڈبل پورشن بنا ہوئے وہ ایک سائیڈ مکمل طور پہ جو ہے جاوزات سے بڑی ہوئی ہے اور یہ بھی ڈبل پورشن آئے گئے درمیان میں جو ہے ڈیوائیڈر لگا ہوئے کرپ بلاکس لگے ہوئے تو ٹریفک جو ہے بہت سانی چل رہی ہے دونوں سائیڈز کے اوپر اس روڈ کو جو ہے وہ کلیر ہونے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آنے وال ٹائم میں اس روڈ کی اہمیت بہت زیادہ ہو جائے گی جب رنگ روڈ بن جائے گا انٹرچینج بننے کے بعد اس روڈ کی ویلیو پھر آپ کو جو ہے وہ پتا چلے گی اور یہ بننی سٹاپ آ چکے چکری روڈ پر ہاؤسنگ سکیمز میں جو ہے آورسیز نے بھی کافی ساری انویسمنٹ کی ہوتی ہے وہ لوگ بھی جو ہے ویڈیوز کا کہتے ہیں مجھے تمہیں لگاتا رہتا ہوں تو جتنی بھی ہاؤسنگ سکیمز یہاں پر ہیں جو کہ بڑی ہاؤسنگ سکیمز ہیں جن میں بلو ورڈ سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی اور فیصل ڈاؤن ہے اور مطلب کافی ٹائم سے لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور بھی لوگ کافی پریشان ہیں آج کار پراپٹی جو ہے ڈاؤن ہے اور پوزیشنز ان کو دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی کنسٹرکشن شروع کر سکیں لوگوں نے مطلب کار بھی بنانا ہوتا ہے اور کافی سارے لوگ پریشان ہیں کہ بلو ورڈ سٹی میں جو ہے فیلال پوزیشنز نہیں مل رہی تو اس میں بھی جو ہے فیلال آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے اس کا ڈسنس کافی زیادہ بن جاتا ہے اور چکری روڈ مطلب جو انٹرچینج بن رہا ہے رنگ روڈ کا اس سے آگے بھی تقریباً کوئی سولہ سترہ کلومیٹر اس کا ڈسٹنس ہے تو اتنے دور جا کے تو کیسے مطلب ایک دم سے کار بھی بند سکیں گے جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں ادھر سے جا کے اگر ڈائریکٹ ادھر گار بنائیں گے انہوں نے اگر واپس ادھر آگی جاب کرنی ہے ہزاروں قسم کے لوگوں کے بزنس ہیں اسی وجہ سے یہ جتنی بڑی بڑی ہوسنگ سکیمز ہیں ان کو جو ہے بعد انہیں میں کافی سرا ٹائم لگ جائے گا زیادہ در لوگوں نے انویسمنٹ اسی وجہ سے کی ہوتی ہے کہ پلارٹس کے ریڈ جو ہے وہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر جو ہے ایک مطلب ان کو اچھا بینیفٹ مل جاتا ہے تو اللہ کرے جو ہے آلات بہتر ہوں اور دوبارہ سے ان کو جو ہے اچھا سے اچھا بینیفٹ ملے باقی یہاں پر جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے اس کو جو ہے بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور آنے وال ٹائم میں جب یہ روڈ بھی ڈبل ہوگا تو سائیڈ والی جتنی بھی یہ شاپس ہیں جو کہ بلکل باہر کیریے میں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی جو ہے وڈیمالیشے کیا جائے گا باقی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اب اس نے جو ہے ڈبل ہونا ہے رنگ روڈ پہ پہلے ورکنگ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے ڈیالا روڈ، چکبلی روڈ اور چکری روڈ پر بھی ورکنگ شروع ہوگی اور یہاں پر آگے جو ہے فاطمہ جناویمنج انیویسٹی کی برانی نمبر ٹو بھی ہے اور وہ بھی جو ہے یہاں پر کلاسیز کا آغاز ہو چکے الخرم سٹی گیٹ نمبر ٹو کے بلکل ساتھ ہے اور جو لوگ الخرم سٹی میں بھی آج کر رہ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو گئے اور الخرم سٹی کے اندر جو ہے پلارٹس بھی بھی اویلیبل ہیں اور ریٹس جو ہے بلکل نارمل آج کل چل رہے ہیں رنگ روڈ کی وجہ سے فیلان ان کے اوپر ریٹس پر فرق نہیں پڑا جو لوگ یہاں پر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں ان کے لئے بھی اچھی اپریجنٹی ہے رنگ روڈ کا انٹرچینج بننے کے بعد اس کے ریٹس بھی آئی ہو جائیں گے ان کو بھی جمپ لگ جائے گا باقی کشمیر مارڈل ٹاؤن اور کشنے پر کشمیر کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا روڈ سائٹ پر آپ کافی زیادہ جو ہے وہ شادی آز کوز اور زیادہ تار جو ہے وہ ماربل گرینائٹ اور ٹائز کی فیکٹریز نظر آئیں گے کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کیونکہ اس سائٹ پر کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے آگے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آپ کو زیادہ تار اسی طرح کی شاپس نظر آئیں گی جتنی بھی سینٹری کی شاپس ہیں یہ سامنے آپ جگہ جگہ پر دیکھ لیں اور یہ آگے بورڈ آ چکا ہے یہاں سے میں آپ کو ڈسٹنس بتا دیتا ہوں سہال کا جو ڈسٹنس ہے وہ ٹونٹی سیون کلومیٹر ہے موٹر بھی یہاں سے جو ہے تھرٹی فائی کلومیٹر ہے اور چہان جو ہے وہ سکسٹین کلومیٹر ہے تو یہ جو ہے کافی مطلب یہاں سے لمبا ڈسٹنس ہے آگے کے ایرئے گا تو ساری روڈ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہے ساری جو ہے خراب ہوئی ہوئی ہے بائکس کے لئے کافی زیادہ جو ہے یہاں پر خطرہ ہوتا ہے گاڑیاں جو ہے پھر بھی آ جا سکتی ہیں آسانی سے جگہ جگہ پہ جو ہے یہ روڈ خراب ہوئی ہوئی ہے اور امید انشاءاللہ آنے والی ٹائم میں اس روڈ پہ بھی ورکنگ جو ہے شروع ہو جائے گی کیونکہ بلو ورڈ سٹی کے جو ہونر ہے جو دنے نئی میں جاہ سا وہ ایم پی اے بن چکے ہیں اور ان کا بھی آپ کو بتائے کافی زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس روڈ پہ بھی وہ جو ہے توجہ دیں گے اور باقی بھی جتنے پروجیکٹس ہیں چکری روڈ کے اوپر ان پہ بھی جو ہے وہ توجہ کریں گے اور لوگوں کی جتنی بھی پریشانیاں پلارٹس کے ریلیٹڈ وہ بھی انشاءاللہ آل ہوں گی یہاں سے ہی جو ہے رائٹ سائیڈ سے آغاز ہو جاتا ہے پلو روڈ کا اور ڈائریکٹ جو ہے یہ ٹھلیاں تک روڈ چلی جاتی ہے ائرپورٹ کی طرف اور یہاں سے آگے جو ہے وہ انٹرچینج بھی آ جائے گا وہاں سے بھی آپ جو ہے ائرپورٹ کی طرف جا سکیں جنکہ مطلب کافی سارے جو ہے وہ رستے یہاں سے ہو جائیں گے ائرپورٹ کی طرف جانے کے لیے اور اولپنڈی ایریے میں یہ واحد ایریہ تھا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ اوپن لینڈ موجود تھی لیکن ائرپورٹ بننے کے بعد یہاں بات جو ہے کافی زیادہ ہوسنگ سکرینز بن چکی ہیں اور اوپن لینڈ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کافی زیادہ جو ہے جمگٹھا بن چکا ہے یہاں پر سوسائٹیز کا اور آپ لوگوں سے بھی بزارشہ کی چھوٹے موڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں جو ہے انویسمنٹ نہ کیا کریں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں جو ہے انویسمنٹ کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ پارک زمین ٹاؤن آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں اس کا گیڑ ہے یہاں سے یہ آگے جو ہے الحرم سٹی کا بھی گیڑ آنے والا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس روڈ کے اوپر ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے سریعہ مل بھی نظر آ رہی ہے کافی بڑی ایک سریعہ مل ہے اسی روڈ کے اوپر اور یہ سامنے جو ہے ہیلتھ سینٹر نمبر ٹو یہاں سے جو ہے آگے رنگ روڈ انٹرچینج جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ رنگ روڈ راولپنڈی کے مطلب بھی کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ورکنگ کی کیا پوزیشن ہے تو اس پر ورکنگ جو ہے ماشاءاللہ سے کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ دن تک آپ کو جو ہے دوبارہ سے رنگ روڈ راولپنڈی کے مطلب اپ ڈیٹ کیا جائے گا باقی ورکنگ جو ہے وہ کافی سارے چل رہی ہے مطلب اڈیالا روڈ پہ کافی تیز ہے ورکنگ جو مین بریج بننا ہے سواریور کے اوپر اوٹھلیاں پر بھی ورکنگ تیز ہے باقی انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی ورکنگ ہے وہ آنے والے ویڈیوز پر پتا چلے گا اور یہ سامنے آپ کو جو گیٹ نظر آ رہے ہیں کشمیر مارڈل ٹاؤن کا گیٹ کولیاں پر کا اریا آ چکا ہے اور یہ رنگ روڈ جو ہے اسی کے اندر سے ہی گزر رہی ہے اور اب بھی ہم جو ہے رنگ روڈ کے انٹرچینج پر پہنچ چکی ہیں اس سارے اریا میں جو ہے ڈیمولیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کیا جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ